ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو جی بی پی سائنس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹرانسپورٹیشن ان ہیومن بینکس چونکہ ہمارے لائی پروسسے چیپٹر سیکس کلاس ٹینتھ کا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے بچوں ایمپورٹنٹ ٹاپک میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس ٹاپک سے انٹی ایسی اولمپیاد اور تمہارے آنے والے کمینگ ٹینتھ کے ایک جام کے ایم سی کیوز بہت زیادہ قوانٹیٹی بھی بنتے ہیں بہت اچھے بھی بنتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ بھی ہیں میں ڈکٹر گیتہ بھی پانڈے سٹارٹ کرتی ہوں ٹرانسپورٹیشن ان ہیومن بینکس بچوں آج کی ویڈیو میں جو ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں جو ہمارے سٹیڈی کا پوائنٹ ہے وہ ہے ہارٹ ہارٹ کیا ہوتا ہے اس کی فانکشن کیا ہے یہ کیسے پر فورم کرتا ہے پس ابھی ہم کرنے والے نیکس ٹاپک ہوگا ہمارا بلیٹ بلیٹ کی ڈیفنیشن کیا ہے بلیٹ میں کون کون سی سیلز ہوتے ہیں بلیٹ ویسلز کا کیا مطلب ہے بلیٹ ایجا ریڈ کلرڈ لیکویٹ ویچ سرکولیٹس ان آر باڈی ریڈ کلر کا لیکویٹ ہے باڈی میں گھومتا رہتا ہے سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے ریڈ کلر اس دیو تو ریڈ پیگمنٹ ہیمو گلووین جو ریڈ کلر ہے بلیٹ کا ہیمو گلووین کی وجہ سے ہوتا ہے now the main components of blood یعنی کی بلیٹ میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں ہماری جو components و بلیٹ ہیں first step plasma جو کی بلیٹ کا watery part ہوتا ہے پھر ہمارا white blood cells یہ protection میں help کرتی ہیں rbc جن کی وجہ سے بلیٹ کا color red ہوتا ہے جو کی ہمو گلووین rbc کے اندر ہمو گلووین پائی جاتے ہیں پھر ہوتا ہے platelets platelets کی cellsی بہت important ہوتی ہیں ان کا کیا رولے وہ بھی بس اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے میں study کر لیتے ہیں function of blood blood کے function کیا ہے blood کیا کرتا ہے oxygen کو transport کرتا ہے oxygen کہاں سے آتی ہے جب ہم breathe کرتے ہیں lungs میں جاتی ہے lungs سے alveoli میں exchange of gases ہوتا ہے وہاں سے oxygen blood میں چلی جاتی ہے اب وہ ایک جگہ تو نہیں رہ گی اس کو پوری body میں سر سے لے کر پاؤں تک transport ہونا ہے تو یہ کام کون کرتا ہے blood کرتا ہے ایسی carbon dioxide کو transport کرنے کا کام blood کرتا ہے mainly carbon dioxide کہاں سے آتی respiration کی تھوڑا تھی ہے body کی ہر ایک cell میں respiration ہوتا ہے اس میں carbon dioxide produce ہوتی تو اس کو blood transport کرتا ہے پھر ہوتا ہے ہمارے digested food کو transport کرتا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا breakdown ہو جاتا ہے گلکوج اور amino acid یا fatty acid etc میں convert ہو جاتا ہے پھر intestine کی through blood میں چل جاتا ہے پھر blood اس کو transport کر کے ایک ایک cell میں پچھاتا ہے جہاں پہ ہر ایک cell کی need ہے ایسی hormones ہوتے ہیں ہماری body جو بہت سارے glanٹس ہیں جو بہت variety کی hormones secret کرتے ہیں ان کا الالہ function ہے ان کو بھی blood transport کرتا ہے پھر جو ہماری body ویسٹ product بھی بنتے رہتے ہیں like urea urea ns2 co ns2 اس کو blood transport کرتا ہے جو ہمارا last blood function ہے blood regulates body temperature body temperature کو regulate کرتا ہے اچھو اب ہمارا آتا ہے important topic human circulatory system اس میں جو ہمارا blood circulatory system ہے اس system ہے ان کی blood circulate ہوتا ہے گھومتا ہے اس system کون کون سی چیزیں participate کرتے اس میں دو important part ہوتا ہے heart دوسرے ہمارا blood vases heart کیا ہوتا ہے یہ کیسے اپنا function perform کرتا ہے اس کی steady بسم کرنے والے اس سے پہلے ہم جان لیتے کہ blood vases کیا ہوتے vases کیا ہوتے بچوں vases ایک pipe like structure ہے pipe 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 like structure جسے blood flow ہوتا اس ہم کیا بولتے vases vases 3 type ہوتے arteries veins اور capillaries arteries vein capillaries چلو ہم اس کو سمجھتے ایس pipe جس میں بلیڈ heart سے سارے body part کو جاتا ہے تو ایسی pipe کو ایسے vases کم کیا بولتے آرٹری آرٹری کی جو walls ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں veins میکل اس کو اپوزیٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے different organs سے بلیڈ collect کر کے یعنی co2 rich blood جان رہتا ہے and bring it back to the heart اور یہ heart کو واپس آتی ہے سارے body organs سے heart کی اور آنے والی جو pipe ہیں vessels ہیں veins کہتے ہیں okay تو veins کی wall ہوتی ہیں وہ thin walls ہوتی ہیں بچوں اب ہم capillaries کو سمجھ لیتے ہیں capillaries actual میں کیا ہوتی ہیں جیسے یہ artery ہے یہ فردر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے پھر یہ فردر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور لازم یہ اتنی پکلے پکلے ہو جاتے ہیں ان کے tubular structure بن جاتے ہیں ان پکلے پکلے سی pipe ہیں انہیں کیا بولتے ہیں capillaries اس capillaries کو بچوں ہم بہت اچھے س سمجھ سکتے ہیں capillaries اب ہم نے پڑھا تھا آرٹری ہے آرٹری وہ ہوتی ہے جو ہارٹ سے body part کو بلیٹ لے جاتی ہیں اوکسیجن ریج بلیٹ ہوتا ہے چونکہ ریڈ کلر سے انڈیکیٹ کرتا آرٹری جی کو فردر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے گرین کلر ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے یہ فردر ڈیوائیڈ ہو گئی جب فردر ڈیوائیڈ ہو جاتی تو اس کو آرٹی ہو کہتے ہیں پتلے 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 ہو جاتے پتلے ٹیوبلر سٹرکچر پتلی پتلی پائپ ہم کیا بولتے ہیں capillaries پھر ریجوائن ہو کے یہ پھر جوڑ جاتی ہیں تو کبیلری کنکسن ہوتی آرٹی اور روین کا بچے دیکھو ہارٹ ہے ٹھیک نا ہارٹ سے جس پائپ سے بلیڈ سارے اورکنز کو جاتا اس کو آرٹری کہتے ہیں جب ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اس کو آرٹری کہتے ہیں جب اور ڈیوائیڈ ہو جاتی پتلے پتلے ہوتا ہے ہارٹ ایک مسکولر آرگن ہے جو دو لنکس کے بیچ میں رہتا ہے اس کی سیچویشن ہوتی ہے ہارٹ ہوتا ہے ہارٹ ہوتا ہے ہمارے ٹرینگولر شیپ ہے ٹرینگولر شیپ بچے دیکھو اگر ایک لین اگر ایسے کھیجے ایک ایسے کھیجے کچھ 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 موسی null ہوتی انسان گی اتنا بڑا ہوتے ہوتا ہے ایسے کچھ چمبر ہوتا ہے دو چمبر ہوتے ہیں دو چمبر ہمارے اوپر ہیں دو چمبر ہمارے نیچے ہیں ابھی ہم اس کی باری میں سٹیٹی کرنے والے ہیں اس کے بعد ہمارا ہے ہمارا پمپ پلیٹ اراؤن دو باڈی دو جو ہمارا ہارٹ کا کام پہ وہ نا پمپ کرتا رہتا ہے پمپ کرے گا اور سارے باڈی پارٹ کو بلیڈ پچھا گا اگر یہ پمپ لگاتر پمپ کر رہا ہے لگاتر پمپ کر رہا ہے اس کام دے اس لئے کہیں سے آ بھی رہا نا بلیڈ تو وہ ہی ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں بچوں کی جو ہمارا ہی جو ہارٹ ہے نا اس کو سمجھنے سے اس کو ٹائگرام ہم سٹیڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم انسی آٹی کی بک کی اس لینگویج کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے نا انسی آٹی بک میں یہاں سے یہاں تک کیا لکھا ہے اس کو جلدی سے ریڈ کر لیں گے ویسے تو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے اور ہارٹ کے فنکشن کے بارے میں بس یہاں سے یہاں تک لکھا ہے چونکہ ہمیں ایک جام میں لکھنا ہوتا ہے تو بچوں ایک پر ہم ہارٹ کی ڈائگرام کی سٹیڈی کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے شامل ہوتا ہے ایک پیلون پلون 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 کےقетр ہوتا ہے اس کے دو نام پر جاتا ہے ایک رائٹ وینٹکل نہ جاتا ہے اس لائپٹ وینٹکل تو لائپٹ اور رائٹ میں کنشوچ نہ ہونا دیکھو چاہشان ہمیں ایک رائٹ ہینڈ کی طرف آتا ہے سوçoon اہتی ہے کہ مجھے لائپٹ کیوں اور لیکھا ہے اس کو ایسے سمجھنا کہ سب کیون daher انسان ہے اوکے یہ انسان ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا ہارٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی گردن ہے سپوز جیسے مال لیتے ہیں تو یہ اس کا کون سا ہینڈ ہ сог Someone ہ ہماری اوٹ دیکھ رہا ہے تو یہ اس کا ہینڈ کون سے ہے ہے یہ رائٹ ہے کہ لائپٹ ہینڈ ہے نا یہ لائپٹ ہینڈ ہے اسی لیے ہاں پر لیپٹ لیپٹ لکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں یہ انسان ہماری او rolling رائٹ ہینڈ چیک کرنا ہے اس سے لائپٹ خلال تیم اور رائٹ اٹ Дем لکھا ہوا ہے تو بچو اس سے کنشوچ ہونے کی جورت نہیں ہے ٹھیک نا اس کے بعد ایک کام کرتے ہیں بچو اب ہم نے چار چیمبر کی سٹیڈی کر لیا ہے اس کے بعد ہم میں یہ والی وال دیکھتے ہیں اس کو وائٹ کلر سے کر دیتے ہیں جس سے کی تمہیں بہت اچھے سے دکھائی دے یہ جو ہماری وال ہے نا اس میں تو وائٹ کلر دیکھ نہیں رہا ہے اس کو ادھر سے لے کے آتے ہیں تو ہمیں وائٹ کلر دکھائی دے گا یہ والا جو بچو پورسن ہے یہ والی دیکھتا ہے یہ پتلی پتلی پوری اب ہمامی پورسن ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈیوایڈنگ وال ہے ایک ہم ائanden اس ڈیوایڈنگ وال کو ہم بولتے ہیں اس کا کیا رول ہے یہ جو دو چیمبر ہوتے یہ اور یہ ان کا بلیڈ اور ان کے بلیڈ کو یہ مکس نہیں ہونے دیتی اس بھی کچھ سیپریٹ سیپریٹ سیسٹم رہتا ہے چلو بچوں ہم لیپ ٹرے ونٹیکل سمجھ گئی ریٹ ونٹیکل سمجھ گئی دو چیمبر ہیں نیچے کے ڈیویڈگ وال سمجھ گئی اس کے بعد ہم پلمونیری آرٹری اور پلمونیری وینز سمجھ لیتے ہیں جو بچوں ہمارا پلمونیری ورڈ ہے یہ جو پلمونیری ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لنگس بس یہ یاد کر لینا آرٹری مطلب لنگس پلمونیری آرٹری اس پائپ کو کہتے ہیں اس پیسس کو کہتے ہیں جو ہارٹ سے بلیڈ کو لے کے جاتی ہے تو اس لیے جو آرٹری میں ایرو کا ایسے نہیں سانا کیونکہ بلیڈ باہر کو جا رہا ہے تو ایرو میں زبان کی اٹھ رہے گا پلمونیری کا مطلب لنگس یعنی پلمونیری آرٹری وہ آرٹری ہوتی ہے جس سے بلیڈ ہارٹ سے لنگ کی طرف چاہتا ہے پلمونیری وینز وہ پائپ ہوتی ہے وہ وسل سوتی ہے جس میں بلیڈ لنگ سے آتا ہے کوئی اس کی بعد ہم پڑھتے ہیں ایوٹا ایوٹا وہ پائپ ہوتی ہے جس سے آکسیجنیٹر پولی باڈش انہیں پوری باڈی پارٹ کو چاہتا ہے اس کی بعد جمعا ہمیں پائپ ہمیں دیکھ رہا ہے ایک پائپ ہمیں یہ دیکھ رہ ہے وسلس ویسلس دیکھ رہے ہیں ان کو پائپی ہیں یہ تو اس کو بولتا ہے وینا کاو وفرم اپر باڈش اس کا نام ہے وینا غوا یہ جو ہوتا ہے اپر باڈی پارٹ کے بلٹ کو جو اس میں سیوٹو ریج بلٹ کو لے کر آتا ہے اپر باڈی پارٹ جیسے ہمارا سر ہے گردن ہے شولڈر ہے اور جو وینا غوا فرم لوگر باڈی پارٹ ہے وہ نیچے والی نیچے والی لوگر باڈی پارٹ جیسے کی کمر ہے پاؤں ہے اور چیسٹ کایا ہے جو نیچے کایا ہے وہاں سے سیوٹو ریج بلٹ کو لاکے چیمبر میں بھر دیتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو ہم سب یہ سب سمجھ گئے اچھے سے اس کے نام اب ہم سمجھ گئے ہیں اس کے بعد جو دو ہمارے ونٹرکل ہوتے ہیں ان کی دیکھو ان کی والس موٹی ہوتی ہیں دیکھو یہ ٹھیک ہے کتنا ریڈ کلر کتنا چوڑا ہے اوپر ریڈ کلر دیکھو کہ کتنی پتلی پتلی وال ہے تو بیٹے یہ موٹی اس لیے ہوتی نا کیونکہ ان دونوں چیمبر کو یہاں سے پمپ کرنا پڑتا ہے اب ہم اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کرنے والے ہیں تو بچوں ہم نے ڈائیگرام کو سٹڈی کر لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہارڈ کا فنکشن کیا ہے ہیلو سٹوڈینٹس اب ہم اپنے انسی آٹی کی بوک دہ ہارڈ کو ایک بار ریوائج کر لیتے ہیں ابھی ہم نے بچوں اس ڈائیگرام میں اس ہارڈ کے ڈائیگرام میں ان کے لیولنگ کو سمجھا اوکی بچوں اس میں ایک اور اس میں آرہیں ہو ایک جو بلیو کلر ہے یہ جو بلیو کلر ہے یہ بلیو کلر کا جتنا ہی پارٹ ہے یہ ہمارا کو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ جو ہمارا اورنج اورنج کلر کا رینا یہ آکسیجن ریچ بلیڈ کو انڈیکیٹ کرتا ہے چلو بچوں ایک بار ہم انسی آٹی کی بک سے اس کو پڑتا ہیں تو بہت مجھے آنے والا ہے اب اوکی ہارڈ کیا ہم نے پڑھا تھا ہارڈ ایک مسکلر اورگنہ ہے یہ اتنا بڑا ہوتا ہے جتنے کی مٹھی کا سائج بکوز بوت اوکسیجن اور کاربن ڈیکسائیڈ دونوں کو اوکسیجن ریج بلیڈ کو بھی کاربن ڈیکسائیڈ دونوں کو بلیڈ ہی ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو اس کام کے لئے ہارٹ میں ڈیفرنٹ چیمبر ہوتے ہیں تو پریونٹ دا اوکسیجن ریج بلیڈ فرم مکسنگ بھی دا بلیڈ کنٹینگ کاربن ڈیکسائیڈ ایک طرف یہ ہمارا آکسیجن ریج بلیڈ ہے یہ ہمارا آکسیجن ریج بلیڈ ہے یہ ہمارا c o2 ریج بلیڈ ہے یہ مکس نہ ہو جائیں اس کے لئے ہماری سیپٹم وال کام کرتی ہے جو ہماری سیپٹم وال ہے یہ ہماری کام کرتی ہے die کاربن ڈیکسائیڈ ریج بلیڈ has to reach the lungs کہ جو کاربن ڈیکسائیڈ ریج بلیڈ ہوتا ہے اس کو lungs تک پہچانا ہارٹ کا کام ہے ایڈ کارمن ڈاکسائیڈ تو بھی ریموٹ وہاں سے لنگ سے کارمن ڈاکسائیڈ بہار نکل جاتی ہے ناک کے تھو پھر کیا تو جو آکسیجینیٹڈ بلیڈ ہے آکسیجینیٹڈ بلیڈ اس بلیڈ کو کہتے ہیں جس میں آکسیجین کی کنٹینٹ زیادہ ہوتی ہے فرم در لنگ سے آکسیجینیٹڈ بلیڈ ہوتی ہے اس کو واپس ہارٹ میں لانا ہوتا ہے پھر اس آکسیجینیٹ بلیڈ کو پمپ کر کے پوری باڈی میں پہنچانا ہوتا ہے اوکے بچو تو ہمارا جو ہارٹ کا پروپر فنکشن ہے نا یہاں پر لکھا ہے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر اگر ہارٹ کے فنکشن کے بارے پہنچ جاتا ہے تو بچو ہمیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہمیں ایک جامعہ لکھنا ہوتا ہے ڈائیگرام کے ساتھ بنا کے چلو بچو یہاں سے یہاں تک جو لکھا ہے میں اس کو ایک بار سٹوری کی طرح بتا دیتی ہوں پھر سائنٹیفیکلی تم اس کو یہاں سے ایک بار پڑھ کے ہم ریویج کر لیں گے چلو بچو اس کی ہم سٹوری سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کی سٹوری یہ ہے اس کو تھوڑا ہارٹ والے پارٹ کو ریج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بچو اس کی سٹوری یہ ہے جو یہاں سے فرس سٹیپ یہ جو یہاں سے سٹیپ لکھیں جو مارا فرس سٹیپ ہے وہ ہے پلموڑیری وین سے سٹارٹ ہوتا ہے جو ہماری پلموڑیری وین سے ہے یعنی کی لنگ سے آکسیجن ریچ بلیڈ پلموڑیری وین سے لیپٹ ایٹرے میں پہنچتا ہے جب بلیڈ لیپٹ ایٹرے میں بھرتا ہے بھرتا ہے بھرتا ہے تب یہ ریلیکس ہو رہی ہوتی ہے اس کی مسلز کتنا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا بھرنے کی جب یہ پورا بھٹ جائے گا پھر یہ کیا کرتا ہے پش کنٹرکٹ کرتا ہے سکرتا ہے اس کی والس ہوتی ہے کنٹرکٹ کرتے ہیں تو یہ والس کھول جاتے ہیں تو سارا بلیڈ جو ہے وہ یہ والے جنبر میں آجاتا ہے اب لیپٹ وینٹیکل میں جب بلیڈ آتا ہے تو اس کی جو والس ہوتی ہیں جو تھک والس ہیں یہ ریلیکس کرتے ہیں پھر یہ کنٹرکٹ کرتے ہیں جب یہ کنٹرکٹ کرتے ہیں تو بلیڈ یہاں سے پمپ ہو کے اے اوٹا کے دھروں اوکسیجن ریج بلیڈ باڈی کے سارے پارٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں کہانی ختم ختم نہیں ہوئی ہے آدھی ہوئی ہے 50% ہوئی ہے اب 50% کھانے ہماری اسپورٹسن کی بچی ہے اس میں ہمیں یہ جو دو پائپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم وینا کوا فرم اپر باڈی اینڈ وینا کوا فرم لوور باڈی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے سی اوٹو ریج بلیڈ جو بلیو گلر ہے نا سی اوٹو ریج بلیڈ کو دکھاتا ہے سی اوٹو ریج بلیڈ یعنی دی آکسیجنیٹڈ بلیڈ کو اپر باڈی پارٹ سے یہاں سے آتا ہے لوور باڈی پارٹ سے یہاں سے آتا ہے اس چیمبر میں بھڑ جاتا ہے اس چیمبر کا نام ہے جب اس نے بلیڈ بھڑ جاتا ہے سی اوٹو ریج تو یہ کیا ہوتا ہے مسلس ریلیکس کر رہی ہوتی ہیں پھر جب یہ بھڑ جاتا ہے اس کی کیپیسیٹ یہ جو وال وائل کھل جاتا ہے تو یہ چیمبر میں سارا سی او ٹو ریچ بلیڈ بھڑ جاتا ہے جب یہ بڑ جاتا ہے رائٹ بڑ جاتا ہے تو اس کی جو مسلز ہوتی ہیں ریلیکس کر دیتی ہیں جب اس کی بہت کیپیسٹی بھڑ جاتی ہے تو یہ مسلز کانٹک کرتی ہے تو پھر بچوں کیا ہوتا ہے؟ یہ بکٹ کرتی ہیں تو یہاں سے بلیڈ جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے اور پلمونیری آرٹری ٹھیک ہے نا پلمونیری آرٹری سے کہاں چلے جائے گا لنگس میں پلمونیری کا مطلب ہی لنگس ہوتا ہے تو پلمونیری آرٹری سے لنگ میں چلا جاتا ہے صاف ہونے کے لیے اور صاف ہوگے پھر پلمونیری وین سے واپس آتا ہے اور یہ اٹرگل پھر باڈی پارٹ میں جاتا ہے تو بچوں یہ چکر یہ سائیکل چلتی رہتی ہے اگر اسی کو یہ ہمیں ایک جامعہ اگر ہارٹ کے فانکشن کے بارے میں لکھنا آتا ہے تو یہ چار سٹپ جو بک میں یہاں سے یہاں تک لکھے ہیں نا یہی ہمیں لکھنے ہوتے ہیں ایک بار بچوں جلدی سے ریوائج کر لیتے ہیں اسی بات کو تو ہمیں آج مجہ ہی مجہ آنے والا ہے ایک جامعہ میں سمجھ لیا کہانی سمجھ لی پھر ہمیں پڑھنے اور لکھنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے چلو بچوں یہ ہمارے جو سٹپ بائی سٹپ پروسیجر ہے نا تو میں نے کیا کہتا ہے جو آکسین جیس بلیڈ ہے وہ لنگ سے آتا ہے پتل تھی اوپر کی چمبر پتلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پتلے کیوں ہوتا ہے ابھی بتائیں گے لیپ سائیڈ میں چمبر ہوتا ہے لیپ ایٹریم اس میں لیپ ایٹریم ہے یہ جب ریلیکس کرتی ہے جب اس میں بلیڈ آتا ہے جب یہ بلیڈ اس میں کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی کونٹریکٹ ہوتا ہے کونٹریکٹ ہوتا ہے تو جو اگلا چمبر ہے ہمارا جو لیپ ٹوینٹیکل یعنی جو لیپ ٹوینٹیکل چمبر ہے یہ والا تو اس میں بلیڈ آجاتا ہے جب اس میں بلیڈ آتا ہے تو پھر ایک بڑ آتا ہے ریلیکس پورا ٹرانسفر ہو جاتا ہے پھر یہ مست کلر جو لیپ ٹوینٹیکل ہے نا یہ والا یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بعد بلیڈ پومٹ آؤٹ ہو جاتا ہے پوری باڈی میں ای اوٹ آگے تھرہ اس کے بعد پھر ہمارا ایک سائیکل یہاں پر ختم جاتی ہے پہنچا تک کالر فول ہو گیا اب چھوڑا اسے ہو کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے ٹھیک ہے نا یہاں تک پڑھ چکے تھے ایک سٹپ یہاں تک ختم جاتا ہے اب دوسری کہانی ہمارے اس پورٹسن میں چلے گی یہ والا جب پورٹسن ہے ٹھیک ہے نا اس پورٹسن میں چلے گی اس میں کیا لکھا ہے جو ہمارا ڈی اکسیجنیٹر بلیڈ ہے جس میں یعنی کی سی او ٹو جاتا ہوتی ہے وہ آتی ہے کہاں سے اپر وینکاوہ سے لوور وینکاوہ سے اور رائٹ چمبر میں آ جاتی ہے یعنی کی رائٹ ایٹریم آ جاتی ہے جب ایٹریم آتی ہے بلیڈ بھڑتا ہے تو وہاں پر ریلاکس ریلاکس کر رہی ہو کی مسئلز ایس تا رائٹ ایٹریم کونٹریک جیسے ہی رائٹ ایٹریم کونٹریک کرتا ہے the corresponding lower chamber یعنی کہ اس کے نیچے کا چمبر ہے یعنی کہ right ventricle ہے وہ dilates کرتا ہے this transfers blood to the right ventricle اس لئے اس میں right ventricle میں blood آتا ہے پھر کیا آتا ہے پھر وہاں پر contraction ہوتا ہے پھر pump ہو جاتا ہے lungs for oxygenation یعنی کہ oxygen بھاننے کے لئے ٹھیک ہے نا تو میں نہیں کہا تھا تو یہاں پر جب blood آ جاتا ہے تو یہ pulmonary arteries میں چلا جاتا ہے oxygen لینے کے لئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمارا step ختم ہو جاتا ہے ہمارے heart cup function یہاں ختم ہو جاتا ہے اب یہ جو ہماری تین لینے بستی ہیں بچے اس کا color change کر رہے ہیں یہ جو ہماری تین لینے بستی ہیں یہاں سے ایک next question start ہوتا ہے since ventricles have to pump blood into various organs they have thicker muscular wall اسے ایک question پوشے جاتا ہے جو ہمارے نیچے کے چیمبر ہوتے ہیں یعنی کہ یہ والے یہ walls دیکھو کتنی موٹی موٹی جو left ventricle ہے اور جو ہمارا right ventricle ہے اس کی جو یہ walls ہیں کتنی موٹی موٹی ہے ریٹ کلے کیا سے دکھا رکھی ہوں ٹھیک نا تو یہ موٹی کیوں ہوتی اس کا answer ہے اس کو پمپ کرنا پڑتا ہے since ventricles have to pump blood into various organs they have thicker اس لئے ان کی walls کیا ہوتی ہے ثکر ہوتی ہے then the atria do پھر walls جو walls کا یہ function لکھا ہوا ہے کہ walls کا رول کیا تھا یہ blood کو واپس نہیں جانے دیتے دوسرے چیمبر میں تو بچوں اس کی کہانی سمجھ گئے ہوگے اس کو ایک بار ncrt کی بک سے سمجھ لینا اور اپنی لینگویج میں لکھنے کا try کرنا جب دو تین بار اس کو rough copy میں لکھ ہوگے نا اور تب جائے کہ اس میں practice بنے گی چلو بچوں اب ہم ncrt کے figure 6.11 کو سمجھتے ہیں بہت سیمپل ہے اس کی کہانی کیونکہ ہم ہارٹ کے بارے پڑ چکے ہیں کہ اس figure میں represent کرنا چاہتے ہیں transport and exchange of oxygen and carbon dioxide یعنی کی oxygen gas and carbon dioxide کا transportation کہاں کہاں اور کیسے ہوتا ہے بہت سمپل ٹھیک ہے تو بچوں یہ ہمارا ہارٹ کا ڈائیگرام تھا جس میں چار چیمبر ہوتے ہیں اوکے سب سے بہتے ہیں ہم یہاں سے start کرتے ہیں یہ جو ہماری وینا کوا ہے جو کی co2 rich blood جو blue color ہے نا یہ co2 rich blood کو ہی indicate کرتا ہے ہر ڈائیگرام میں تو جو co2 rich blood یعنی کی چیمبر میں اس چیمبر میں آکے کلکٹ ہو جاتا ہے کلکٹ ہوکر پھر یہ ہمارے چیمبر پھر یہاں سے پنپ ہوکر یہاں سے جا رہا ہے جا رہا ہے پلمولیری artery کی ثروہ یہ پلمولیری artery کی ثروہ یہاں پر پلمولیری artery hygi cuboard یہ پلمولیری artery اس پلمولیری artery کنی album یہاں جا رہا ہے لنکس میں جش رہا ہے لنکس میں جو co2 rich blood وہاں پر یہ جب ایکسچنج ہو جاتا ہے جب یہ والا بلٹ ادھر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ ہارٹ کی طرف آ رہا ہم اس کو کیا بولتا ہے وین کیونکہ لنک سے آ رہا ہے اس لئے ہم اس کو بولتا ہے پلمونیری تو اس والے پائپ کا نام ہوجاتا ہے بیسل کا نام ہو جاتا ہے پلمونری وین پلمونیری وین سے یہ ہارٹ کے ہمارے اٹریم چمبر میں پہنچ جاتا ہے جوکہ ہمارے لیکڈ اٹریم میں یہ پھر ہمارا اس چمبر میں آتا ہے آکسیجن بلیڈ اور اس چمبر میں آکے پھر دیکھو بچوں یہاں سے جو آکسیجن ریچ بلیڈ ہے ٹھیک ہے نا آکسیجن ریچ بلیڈ ہے اس ویسل کے تھو اس ویسل کے تھو ٹھیک ہے نا یہ آرٹری جاری ہے ہماری اس آکسیجن اس پائپ کے تھو آکسیجن ریچ بلیڈ ہمارے باڈی کے سارے پارٹ میں پہنچتا ہے ٹھیک ہے یہ باڈی کے سارے پارٹ ہیں ہماری وہاں بھی کیپیلری اس کا پورا ایسی جال فیلہ رہتا ہے یہاں پھر بلٹ ایکسچینج اپ گیسز ہوتا ہے پھر یہاں پر اوکسیجن باڈی کے ٹیشوز میں چلی جاتی ہے اور جو ریسپریشن میں سیوٹو ریلیج ہوتی ہے وہ پھر کلکٹ ہو کے واپس اس وینا کا وگے تھو اس چیمبر میں جاتی ہے اس ہرڈ کے تو یہ سائیکل چلتی رہتی ہے بچوں تو یہ کہانی بہت سمجھئی ہے اس کو انسیارٹی کی بک سے ایک پار اس کو ریٹ کر لینا مجھا آ جائے گا سمجھ مجھے گا کی کیسے ٹرانسپورٹ ایکسیجن اور کاربن ڈیکسیٹ کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے چلو بچوں ہماری کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے نا ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کی ہم سٹیڈی کرتے ہیں یہ جو ہمارے ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا جو ہمارے انسیارٹی کی بک میں لکھے ہیں فرسٹ ہمارا پوائنٹ ہے سنس وینٹیکلز ہیب ٹو پمپ بلیٹ انٹو ویریس آرگن جو وینٹیکلز ہوتے ہیں یعنی جو ہارٹ کے نیچے کی دو چمبر کو وینٹیکلز کہتے ہیں لیپٹ اور وینٹیکل رائٹ وینٹیکل ان سے ہارٹ پمپ کرتا ہے ان کو پمپ کرنا پڑتا اس لیے ان کی جو مسکل والس ہوتی ہیں وہ ٹھیکر ہوتی ہیں تو یہ کوششن ایک جام آتا ہے موٹی کیوں ہوتی کہ ان کو پمپ کرنا بڑتا ہے بس افیشنٹ نیکس ہمارے ٹاپک ہے پوائنٹ ہے جو ایمفیویانس ہوتے ہیں یعنی رپٹائلز ہوتے ہیں ان کے ہارٹ میں تھری چمبر ہوتے ہیں ہیومن میں ہاں پہ ہم نے دیکھا ہمارے چار چمبر فور چمبر کا ہوتا ہے فور چمبر کا فائدہ ہوتا ہے تو مکسنگ نہیں ہو پاتی بلکل کی جو مچھلیاں ہوتے ہیں فشش ان کے ہارٹ ٹو چمبر ہوتے ہیں ابھی ہم نے ہارٹ میں دیکھا کی بلیٹ گوز تھو دہ ہارٹ بلیٹ میں دو بار ہارٹ جاتا ہے ایک بار اوکسیجنیٹیڈ بلیٹ ہارٹ میں انٹر ہوتا ہے کہاں سے پلمونیری وین سے لیپٹ ایٹری ایم دوسری بار کیا ہوتا ہے دوسرا چانس کیتے ہیں جو دی اوکسیجنیٹیڈ بلیٹ ہے جو کاربن ڈیکس ہے ریچ بلیٹ ہوتا ہے وہ وینہ کا وز سے لیپٹ صوری رائٹ ایٹری ایم میں انٹر کرتا ہے دو بار انٹری ہوتی 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 دو بار جو انٹری ہوتی ہوتی ہے اسی کو ہم بولتے ہیں دبل سرکولیشن کیونکہ ایک بار اس کو ڈائیگرام سے سمجھ لیں بچوں ڈائیگرام ہمارا کدھر ہوگا چلو اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھوئے ایک بار بلیٹ ہمارا یہاں سے انٹری ہوتی ہے یہ پلمونیری وین سے آتا ہے دو بار انٹری ہوتی ہے اسی لئے ہم اس کو بولتے ہیں ڈبل سرکولیشن تو بچوں ڈبل سرکولیشن سمجھ میں آگے ہوگا جس کا ایک جامپل ہیومن بینگ ہے پھر ہوتے ہیں پڑھتے ہیں ایوٹا کیا ہوتا ہے ایوٹا ہماری کہتے ہیں مین آرٹری سپلائنگ بلیڈ فن دا ہارٹ ٹو دا ریسٹ او دا باڈی ایوٹا جو مین آرٹری ہوتی ہے جس سے بلیڈ جو ہوتا ہے جو اکسیجنیٹڈ بلیڈ ہوتا ہے سارے اور ان کو سپلائی ہوتا ہے ہارٹ سے جو مین ویسلس نکلتی ہے اس کو ہم بولتا ہے ایوٹا چلو بچوں اب ہم بلیڈ پریسر کو سمجھتے ہیں بہتچ بلیڈ پریسر ایکچلی یہ کیا ہوتا ہے جو بھی وینس یا آرٹری ہوتی ہے نا یہ آرٹری اس میں بلیڈ فلو ہو رہا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے تو یہ جو بلیڈ فلو ہو رہا ہے یہ بلیڈ ہے تو یہ والس میں آرٹری کی والس میں ایک پریسر کرتا ہے اسی ہی پریسر کو ہم کہتے ہیں بلیڈ پریسر دیکھو چیز کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا لکھایا ہے بہت ایجی ہے یہ ٹھیک ہے نا تا فورس دا بلیڈ ایکجٹس جو کریٹ کرتا ہے against the wall of a vessel is known as بلیڈ پریسر سمپل تو میں نے پوچھا یہ جیسے یہ ویسلس ہیں ٹھیک ہے نا اس میں جو بلیڈ فلو کر رہا ہے اس کی والس میں پریسر کرتا ہے اسی پریسر کو ہم کیا بولتا ہے بلیڈ پریسر بہت کل سمپل ہے جو پریسر ہوتا ہے یہ آرٹریز میں جاتا ہوتا ہے as compared to veins second important point the pressure of blood inside the artery during ventricular systole جب contraction ہو رہا ہوتا ہے تو اس پریسر کو ہم بولتا ہے systolic pressure ٹھیک ہے اور جب ہماری ریلکسسن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس پریسر کو بولتا ہے ڈائیسٹولک پریسر ان کی جو رینج آتی ہے جب ہم اس کو ناپتے ہیں تو یہ وہ آتی ہے 120 mm of hg and ڈائیسٹولک پریسر کی جو ویلیو آتی ہے وہ ہوتی 80 mm of hg اس کو ہم جس انسٹرومنٹ سے میجر کرتے ہیں the blood pressure is measured with an instrument called sphigmo manometer یہ دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے پاس یہ جو انسٹرومنٹ ہے ہمارا ایک بیلو ایک پچکانے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ پٹی جیسی ہوتی ہے یہ ہاتھ میں ایسے بات ہیں یہ جو انسٹرومنٹ ہے ہمارا نا اس انسٹرومنٹ کو کیا بولتے ہیں اس sphigmo manometer تو یہاں پر ایک point تمہیں یاد کرنا ہے high blood pressure is also called hypertension high blood pressure کو ہم hypertension کہتے ہیں ویسے جو normal blood pressure کی range ہے وہ اتنی آنے چاہے 120 and 80 ٹھیک نا ایک systolic pressure ایک diastolic pressure and is caused by the construction of ارٹیوز جب ہماری ارٹیوز میں construction ہو جاتا ہے پتلی ہو جاتی ہیں یا موٹی ہو جاتی ہیں construction ہو جاتا ہے اندر کی موٹی ہو جاتی ہیں جو ہماری آٹریز ہوتی اس کی فٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو اس case میں internal bleeding ہو جاتی ہے اس لئے ہمارا جو blood pressure کی range ہے normal وہ اتنی آنے چاہے 120 to 80 mm of hg تو بچے بہت سیمپل ہے ہماری NCRT کا ڈائیگرام ہے تو اب ہم NCRT کی ایک بکی اب ہمارا دیکھتے ہیں کیا کیا پورسن بچا ہے تو بچوں جا ٹیوبز ٹیوبز میں ہم نے ویسلز کو بہت اچھے سمجھ دیں کہ آرٹریز کیا ہوتی ہے ویس کیا ہوتی ہے ویس کیا ہوتی ہے اور کیپلریز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہی سب کچھ اس میں لکھا ہوا اگر ہم ایک بار ریوائج کر لیں تو اور اچھا رہے گا آرٹریز ایسی ویسلز ہوتی ہیں جو بلیڈ کو لے جاتی ہیں ہارٹ سے ہارٹ سے ایسی پائپ جو بوڈی آرگان کو بلیڈ لے جاتی ہیں ان کو آرٹریز کہتے ہیں ٹھیک ہے سیس تا بلیڈ امرجز فم دا ہارٹ انڈر ہائی پریسر پڑے ہائی پریسر سے بلیڈ نکلتا ہے آرٹریز ایوٹا سے آرٹریز ہے اس لیے آرٹس کے بار موٹی ہوتی ہے اور ان کی بہت ایلاسٹک ہوتی ہیں فلیکسی بل ہوتی ہیں ویس کلکتا بلیڈ فرم ڈیفرنٹ آرگان ویسلز ہوتی ہے دیفرنٹ آرگان سے بلیڈ کو کلکٹ کرتی ہیں اور واپس ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں ویس کو تھک بلیڈ کی کوئی جرت نہیں ہوتی ہے بیوکہ کیوں بلیڈ اللہ لانگر انڈر پریسر کیونکہ بلیڈ دیوڈ میں جو بلیڈ ہوتا ہو جیادہ پریسر کا نہیں ہوتا آرٹریز میں جیادہ پریسر سے بہتا ہے ان اس ٹھیک ہے والس انشور دیوڈ اللہ بلیڈ فروز اونلی ان ورن ڈائریکشن والس ہوتی ہیں جو کی بلیڈ کو ایک ہی ڈائریکشن میں کھوانے میں کام کرتی ہیں اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں بچوں جب آرٹری ہوتی ہے وہ دیوائٹس ہو جاتی ہے smaller and smaller vessels میں to bring the blood in contact with all the individual cells جو چھوٹی سے چھوٹی vessels ہوتی ہیں جن کی والس بریکل one cell ہوتی ہے بس one cell تھک ہوتی ہے انہی کو کیا بولتے ہیں capillaries capillaries میں exchange of material between blood and surrounding cells ان capillaries میں ہی material کا exchange ہوتا ہے چاہے وہ oxygen ہو carbon dioxide ہو wbc ہو plasma ہو protein ہو پھر یہ capillaries مل جاتی ہیں اور وہ veins میں چلی آتی ہیں that convey the blood away from the organ اور tissue تو بچوں اس کو اوپر ڈائیگرام سے explain کر چکی ہوں ایک بار ہم platelets کو study کر لیتے ہیں platelets کیا ہوتی ہے اس کی جو main role ہوتی جیسے کبھی ہمارا کٹ جاتا ہے کہیں پر پلیٹلٹس چاہے ہوتی ہیں اس کا role کیا ہے جیسے ہماری کہیں کٹ جاتا ہے تو وہاں ایک دم ایسا نہیں کٹ گیا تو خون بہر ہے تو بہتہ رہا بہتہ رہا بہتہ رہا بہتہ رہا بہتہ رہا ایسا نہیں ہو رہا ہے وہاں platelets آ کے اکھٹا ہو جاتی ہیں یہ جو बیڑھ میں پلیٹلٹ سیلس ہوتی ہے جس سرکولیٹ ایراند پوری بارڈ میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہے پلیک میں بند کر دیتے ہیں یہ لیکس جہاں سے لیکے جو ہو رہا ہی بلیک کے بائی ہیلپنگ تو کلات ٹھیک ہے کلات بنا دیتے ہیں ماہاں پرamba جاتا ہے دا بلیک ایڈ پرانٹس انجیر کہیں بھی ہو جائے انٹرنل انجیری ہو جائے ایکسٹرنل انجیری ہو جائے یہ پلیٹ لیٹس کی ہماری امپورٹنس ہے یعنی کی یہ پلیگ دا لیکی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پلیگ دا لیک بائی ہیلپنگ تو کلوڈ دا بلیٹ ایت دیز پوائنٹس انجیلی بس پلیٹ لیٹس میں ہمیں اتنا ہی جانا ہے اب بچوں ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک آ رہا ہے لیف اوکے لیف بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ہماری انسی آٹی کی پیس نمبر 108 میں ہے لیف کو یہاں سے یہاں تک جو بھی لکھا ہے نا میں اس کو ایک کہانی کی طرح سمجھا رہی ہوں اور ایک ڈائیگرام میں ایکسپرین کر رہی ہوں بچوں جسے کی تمہیں یہ ساری کہانی سمجھ میں آ جائے کی لیف کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے میں لیف بتا دیتی ہوں لیف ایک بار لیف سمجھ جاؤ گی تو لیمفیٹک سسٹم بھی سمجھ جانا ہے ایکچولی لیف کیا ہوتا ہے دیکھو بچوں جیسے آٹری شرف ہے ٹھیک ہے آٹری آ ہی ٹھیک ہے اführ ہے آٹلات ہے یہ نا سب ڈیوائید ہو جاتی ہے سی ہمیں پتہ ہے ڈیوائید ہو جاتی ہے سمولر بعد سمولر وہ آیسی پھر یہ اتنے باتے باتے بات باتے 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 ہو جاتے ہیں جن ہم ہم کیپلریز کہتے ہیں چیک ہے یہ گپلریز پھر جوائن ہو کے وینل جاتے یکبکی وینل بھی اور ترکے کی وینیی ہے اوکے اس کے بعد کیا ہوتا نا یہ جو کپلریز ہیں ٹھیک ہے اس کو یہ جو ہماری جیسے کپلریز ہیں یہ کپلریز ہیں ٹھیک ہے نا یہ کپلریز یہ کہاں فیلی رہتی ہیں یہ ہمارے کسی بھی آرگن کے کسی بھی آرگن جو ہمارے باڈی کے آرگن ہے سب جگہ کپلریز کا جال فیلا رہتا ہے ٹھیک ہے نا کپلریز کا جال فیلا رہتا ہے یہ ہمارے آرگن یہاں پر سیلز ہوتی ہیں سیلس ہوتی ہے تو یہ کیپیلریس کی وال اتنی پتلی ہوتی ہے ان سے کچھ میٹریل بہاں نکل جاتا ہے سیلس میں جیسے پلاجما نکل جائے گا پروٹین نکل جائے گا ڈبلو بی سی نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کلرلیس ہوتی ہیں آر بی سی نہیں نکل پاتی ہیں یہ جو ہماری کیپیلریس ہیں ان کے پورٹ سے کچھ میٹریل نکل جاتا ہے اسی میٹریل کیا بولتے ہیں لیف اب بچوں لیف کو سمجھنے کے لیے ہمارا ریڈ کلر ہے ہماری آرٹری کو انڈیگیت کرتا ہے کیونکہ آرٹری میں اکسیسن ریج ملے، اور یہ جو ہمارا بلو کلر ہے یہ ہماری وینس کو انڈیگیت کرتا ہے کیونکہ وینس میں ہمیں سا co2 ریج بلےط بیٹا ہے بچوں اب دیکھو جو ریڈ ریڈ کلر ہے یہ ریڈ ریڈ کلر دیکھو یہ سابڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ آرٹری سے آرٹیول بن لی باتلے باتلے بنیاد پتلے باتلے باتلے Rapid เัavalے晚ی بنیاد پتلے binnen اس opposing Plato پتلے پتلے سٹرکچر ہیں پتلے تسرکچر کسہ ملتا ہے کپلری سے کچھ میٹریل باہر نکل جاتا ہے کچھ میٹریل ہو کیا ہے جیسے پلاجما نکل جائے گا پلاجما نکل جاتا ہے یہ ریڈ ریڈ کلر والی کپلری سے بہت پتلی وال ہوتے ہیں کے چھے سے کچھ میٹریل باہر نکل جاتا ہے ٹشیوز کے سرس میں پلاجما ہوتا ہے کچھ امانٹ میں پروٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے کچھ ڈبلو بی سی ہوتے ہیں اور کچھ سالٹس ہوتے ہیں یہ سب نکل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تو یہ ایک ٹائپ کا لیکوڈ ہے جو کی کرلیس ہوتا ہے اسی لیکوڈ کو ہم کیا بولتے ہیں لیمف یہ ہمارا کیا لیمف ہے ٹھیک ہے تو لیمف چھو ہے نا ٹھیک ہے جو ریڈ کلر ہے سے نکل جاتا ہے اب یہ لیمف کہاں جائے گا اب لیمف کے لیے نیک سیپریٹ پائپ بنی ہے جو ہمارے گرین کلر انڈگیٹ کر رہا نا یہ جو گرین کلر کی جو پائپس ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو ہماری گرین کلر کی پائپس ہیں جو پتلی پتلی یہ سب گرین کلر کی پائپس گرین پائپس کو کیا بولتے ہیں لیمف کیپیلری کیپیلری سمالر ٹیوب لیک اسٹرکچر ہوتے ہیں لیمف بانے اس میں لیمف اکھٹا ہو جاتا ہے جتنا یہ سارا میٹریل نکلا یہ گرین پائپ میں گھٹا ہو گیا green pipe مطلب یہ lymph capillary میں چلا گیا پھر lymph capillary سے یہ lymphatic veins میں چلے جاتے ہیں پھر lymphatic vessel میں یہ سارا کا sara lymph چلا جاتا ہے پھر lymphatic vessel سے یہ veins میں آگے چلا جاتا ہے تو ہمارے body میں ایک تو artery ہوتا ہے ایک ہمارے vein ہوتا ہے ایک تیسرا سسٹم کا ہے lymphatic capillary Hugh Surgeon ہماری نسی آرٹی کی لینگویج میں لکھا ہوا ہے بچوں اگر ایک جامعہ پوچھا جائے کی لینف کیا ہوتا ہے تو ہمیں ایسے ڈیفائن کرنا ہے لینف ایک دوسرا فروڈ ہے جو کی ٹرانسپورٹیشن میں مدد کرتا ہے میں نے بولا تھا یہ کچھ میٹریل نکل جاتے ہیں تو کون کون سے میٹریل کیپیلری سے نکل جاتے ہیں ٹیشیوز میں تو اس میں پلاجمہ ہوتا ہے پروٹینز ہوتا ہے بلیڈ سیلس ہوتی ہیں ایسکیپ انٹر سیلیل سپیسز انڈا ٹیشیوز تو فرم لینف اور ٹیشیو فروڈ تو اسی لیکویڈ کو ہم کیا بولتے ہیں لیف لیف اسیمیلر ٹو بلیڈ پلاجمہ بٹ کلرلیس لیف اسی ہوتا ہے بلیڈ پلاجمہ کی طرف یہ کلرلیس ہوتا ہے کنٹیس میں پروٹین کی کوانٹیٹی کم ہوتی ہے لیف ڈریلس انٹو لیفٹیڈک کیپیلری اب جتنا جو لیف اکھٹا ہوگی ہے کہاں چاہے گا لیفٹیڈک کیپیلری اسی میں چلے جاتا ہے یہ جو ہم نے گرین گرین پورٹس میں دکھا ہے تھا نا یہ لیف کیپیلری سے جو گرین والی پائپ ہے یہ لیف کیپیلری اس میں چلے جاتا ہے جو کی جوئن ہو کے لارج لیمف ویسز میں چلے جاتا ہے اور جو کی ویسز میں کھول جاتا ہے پھر آخر وہ مل جاتا ہے تو فنکشن اور لیمف اس ٹو کیری تو لیمف کا کام کیا ہے ایبچوب دائجسٹیٹ فیٹ فرم انٹرسٹین اینٹرسٹین اینٹرسٹین ایٹ آسو ڈرین ایکسس فروٹ فرم ایکسٹر سیلیٹر اسپیس بیک انٹو دا بلیڈ اور یہ پھر سے واپس اس بلیڈ میں مل جاتا ہے تو ہمارے نیوٹرین اس میں ویسٹ نہیں ہو پاتے تو بچوں اس ویڈیو کو پہنچ کر کے اس ٹوپک کو اتا لینا اوکے اس کے بعد ہم ہمارے کچھ لیمف کے فنکشن رہ گئے ہیں بچوں تو جو ہمارے لیمف کے فنکشن ہے لیمف کا کام کیا ہے ایٹس سپلائیس نیوٹریشن ایکسٹین ٹو دوچ پارٹس ویر بلیڈ کینٹ ریچ یہاں بلیڈ بھی نہیں پہنچ پاتا وہاں پر جو لیمف ہوتا ہے وہ نیوٹرینٹ آکسجن کو پہنچانے کے کام پاتا ہے یہ تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ فنکشن ہے یہ درین سوئے ایکسس ٹیشو فروٹس اگر ٹیشو میں جیادہ فروٹ ہونا ہو سکتا ہے ٹیشو کے لئے نقصان کر جائے تو درین ہوتا ہے نیکل جاتا ہے جیسے ہم نے اس ڈیکرام میں دیکھا تھا یہ جو ہمارے کیپیلریز ہیں اس میں اگر یہ کیپیلریز ہے اس کیپیلریز میں اگر ایکسٹر فروڈ ہوتا ہے تو وہ ڈرین ہو جاتا ہے نیکل جاتا ہے جس کو لیمف کہتا ہے یہ بھی اس کا ایک ہمارا فنکشن ہے پھر یہ لیمف ریٹرنز پروٹینز تو در بلیڈ فم در ٹیشو سپیسز اور یہ پروٹینز کو واپس کر دیتا ہے فیٹس فم در انٹرسٹائن آر آلسو ایب جوڑ تھرو درہ لیمف گیویز لیمف کا کام ہے لیمف میں جو لیمف میں جو لیمف اور مونو سائٹس ہوتے ہیں یہ دیفنس کی طرح کام کرتا ہے باڈی میں اور دا لیمف آلسو ریموز بیکٹیریہ فرام ٹیشوز اگر ٹیشوز میں کوئی بیکٹیریہ ہوں تو ڈریننز کی درہن وہ بھی نکل جاتے ہیں تو یہ ہماری لیمف کی امپورٹنٹ فنکشن ہے بچو تو لیمف کیا ہے لیمف ایک کلرلیس میٹریل ہے جو کی ہماری کیپیلری سے ڈرین ہوتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے اس لیمف میں ہمارے پلاجمہ ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں ڈبلو بی سی ہوتے ہیں سالٹس ہوتے ہیں تو بچو اب جو لیمف کے بارے میں ہماری انسی آرٹی کی بک میں لکھا ہے یہ لیمف کے بارے میں اتتا سیتنا اس کو میں نے ایسے ایکس پرنٹ کیا اب اس کو بچو پڑھ لوگے تو اس کی کہانی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی یہ لیمف کیا ہے کلرلیس میٹریل ہے کیسے نکلتا ہے کہاں کو جاتا ہے چلو بچو اب ہمارا جو یہ لیمف فال اپارٹ ختم ہوتا ہے تو بچو شب بس یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے جو ہماری نیکس ویڈیو ہوگی وہ ہوگی ٹرانسپورٹیشن ان بلانٹس